ہلو سلام علیکم ویورز کیا اللہ امید آپ سب خیرے سے ہوں گے میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں عظیم آٹوموبائل انجینئر تو جیسے کہ میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ میں آپ کو پہلے تھیوری پڑھا رہا ہوں اور تھیوری کے بعد یہ ہے کہ انشاءاللہ پھر آپ کو پریکٹیکل کر رہا ہوں گا تو یہ ایک انجن میں آپ کے لیے لے کر آ گیا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کہ انشاءاللہ پر ہم جو پریکٹیکل کریں گے ہم نے اب تک جتنا پڑھا ٹھیک ہے کرنگ شاف کے بارے میں کیم شاف کے بارے میں ٹھیک ہے ایونکہ ہم تکریبان ابھی پورا انجن کمپلیٹ کر چکے ہیں ٹھیک ہے پورے انجن کی ہم تھیوری جو ہے ایک اے ٹوز پورے انجن کی ہم تھیوری پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے جو رہے گیا وہ انشاءاللہ آگے ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے آپ کو جتنا پڑھایا تھیوری جو میں نے آپ کو جتنی سمجھائی اب یہ کیا ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب میں آپ کو پریکٹیکل بھی سکھا ہوں گا تو انشاءاللہ ترہا ہم ایک چیز پر پریکٹیکل کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک انجن ہے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں دکھ رہا ہوگا صحیح ہے تو انجن کو جو ہے میں نے پورا ڈسپینڈل کر دیا ہے صحیح ہے کیونکہ یہ جب انجن لکھ رہا تھے تو بہت زیادہ اپنا خراب تھا ٹھیک ہے تو اس کو ساف آف کرا دھویا ہے دھونے کے بعد جو ہے اس کے ساتھ ایک ایک پارٹس کو دھو دھلا کے ساف صرف کر کے تاکہ پریکٹیکل کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو کسی قسم کی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ایک چیز کو جو ہے میں آپ کو ایک چیز کا جو ہے پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے جس طرح میں نے آپ کو چھوری پڑھائی ہے اور یہ کہ اب انشاءاللہ پریکٹیکل بھی آپ کو انشاءاللہ اسی طرح سمجھاؤں گا اور جو انجن آپ کو دکھ رہا ہو اس انجن کو ہم کمپلی 나가 پریشانی ہی پریکٹیکل گا کہ اس کے پرین پریکٹیکل کرنے میں آپ کو توقع سکے تو جب کا کب توقع néu ہے تو میں یہ آپ کو س produçãoی نہیں کریں گے اپنا ٹائمنگ کور ہے یہ بیلنسر ہے یہ آپ کو دکھرا ہوگا آئل پمپ ہے آئل فلٹر دیسٹریبیوٹر ہے یہ ہمارے تینوں پسٹن ہے یہ چیمبر ہے یہ اس کا ٹیپٹ کور ہے اور یہ اس کے انجن کا نام ہے اور یہ اس کا ہیڈ ہے کلش پیٹ پریش پیٹ یہ اس کی کرنگ شافٹ ہو گئی اور یہ اس کا سلنڈر بلوک ہو گیا تو یہ انجن میں نے سپینڈل کر دیا اس کو دھو دیا ہے اب انشاءاللہ ہم ساری چیز کو ڈسکرس کریں گے سب پہ ون بائی ون پہلے میں آپ کو پروپر جو آپ کو بتاؤں گا ساری چیز ہے بلوک کے بارے میں بتاؤں گا کرنگ شافٹ کے بارے میں بتاؤں گا اور آپ کے ہاتھ کیاد اس کو اسمبل کرنا یعنی پریکٹرل بھی آپ کو چکھاؤں گا کہ اس کے انجن کی فٹنگ کا تریکے کار کیا ہوتا ہے کلیرنس کلیرنس ہو گئی کلیرنس ہو گیا اور آئی لبکیشن سسٹم ہو گیا وارٹ سرکولیشن سسٹم ہو گیا ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں آپ کو جتنا پڑھایا ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو پہلے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں آپ کو تھیوری پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو تھیوری کے بات پھر میں آپ کو پریکٹیکل کر رہا ہوں تو اب پریکٹیکل کا ٹائم ساری چیزیں جو میں نے تھیوری میں سمجھائی ہیں ٹھیک ہے وہ پریکٹیکل میں آپ نہیں بتاؤں گا کیونکہ تھیوری میں نے پہلے پڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک چیز کے بارے میں پتاؤں گے پھر جب ہم انشاء طرح کام کریں گے تو اس پر کام کرنے پھر ہمارے کو آسانی ہوگی ٹھیک ہے تو ایک چیز کی معلومات ہے ٹھیک ہے ایک ایک پارٹس کی جو بھی معلومات ہے ڈیٹیل ہے جو انفرمیشن سے تو اس پر میں ہر پارٹ کی پوپر انفرمیشن ڈیٹیل ویڈیو تھیوری کی میں بنا چکا ہوں ٹھیک ہے میں ساری چیزوں کی سب ٹوٹل اے ٹو زی جو ہے کمپلیٹ انجن پہ ویڈیو جو میں دال چکا ہوں ٹھیک ہے تھیوری کے حوالے سے ایک چیز کے بارے میں میٹیریل کے حوالے سے رنگ شایف کیا کم شایف کیا کم شایف کرتی ہیڈ وال رنگ پسٹن ٹھیک ہے کنیکٹنگ راڈے ہو گئی ساری چیزیں جو میں آپ پڑھا چکا چیزوں کو خیال رکھا جاتا ہے کون کون چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں اب انشاءاللہ اللہ سکھیں گے آپ کو بات بتا دوں یہ ہمارے پر پیٹرول انجن ہے گاڑی انجن اپنا ڈیٹسن کے نام سے ڈائیٹس کہتے ہیں ڈیٹسن کہتے ہیں اس کے پیٹرول انجن کے بات جنریٹر انجن کے بات جنریٹر انجن پیٹرول آپ کو دکھا ہمارے پاس جیسے چھوٹے جو گھروں میں پورٹیبل جنریٹر بڑے جنریٹر انشاءاللہ آپ سے گزاری جیسے کے ویڈیوز کو لائک کریں ٹھیک چینل کو سبسرائب کریں پوپر ویڈیو کو watch کریں کچھ نہیں سمجھ میں آتا تو انشاءاللہ اب ملاقات ہوگی آپ سے پھر ایک نیکس ویڈیو انشاءاللہ سب سے پہلے بلوگ جیسے آپ کو دکھ رہا ہوگا بلوگ 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 کیا کام کرتا ہے بلوگ کس طرح سے کام کرتا ہے بلوگ کام کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کام کریں میری بلوگ انشاءاللہ ویڈیو جو ہے میں آلریڈی اپنا انجن کے ایک ایک پارٹس کو اپر جو ہے میں ڈیٹیل ویڈیو تھیوری جو ہے میں بنا کے دے چکا ہوں تھیوری کے اوپر تک کہ اب جے انشاءاللہ ہماری ویڈیو ہوگی وہ پریکٹیکل ہوگی اب پریکٹیکل انشاءاللہ ہم کریں گے اور پرپر انجن کو اسمبل کرنا سکھیں گے باننا سکھیں گے کس طرح انجن کو باندیں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ